موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مردم ہے سچ کا ساتھ میں آپ کا مذبان سید بختیار الدین قادری آئے سب سے پہلے سلخیوں پر نظر کرتے ہیں کرونا کا طوفان تھمنے والا نہیں ہمیں اس کے ساتھ جی نہ ہوگا جرمن چانسلر دنیا بھر میں کرونا سے ہوئی امراد کی تعداد تین لاکھ ایک ہزار سے تجاوز کرونا ویرس کی وبا کی خلاف جن سعودی عرب برادر مک ملیشیا کی مدد کو پہنچ گیا سعودی افواج نے پوری علاج طلب مریضوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے اور ایک شہر سے دوسرے شہر علاج کی خاطر منتقل کرنے کے لیے فضائی ایمبولنس کی سہولت شروع کی ہے حرم مکی شریف کی تیسری توسی کے باقی کاموں کو مکمل کرنے کا لائسنس جاری کر دیا گیا آئیغور مسلمانوں کے استحصال کو لے کر چینہ پھر نشانے پر امریکی سینیٹ نے چائنہ کو جواب دہی کے لیے گل منظور کیا کرونا ویرس بھران کے درمیان یو ایس سی آئی آر ایف نے اٹھایا ہندوستان میں مذہبی آزادی کا معاملہ کہی یہ بات ملک میں کرونا ویرس کا قہر جاری متاثرین کی تعداد اکاسی ہزار سے تجاوز وزیر اعلی مہاراشرہ ادھو تھاکڑے اور دیگر آٹھ امیدوار قانون ساس کے لیے بلا مقابلہ منتخب دہلی میں چل لرز اٹھی زمین پی تنکورہ میں دو آشاریہ دو کی شدت قاضل زلا کرونا ویرس بھران پر پی ایم موڈی نے بلگیٹس سے کی بات ویکسن تیار کرنے پر بھی ہوئی چلچہ حکومت مہاجر مزدوروں کی واپسی کے لیے کارگر نظام نافذ کرے مایا وطی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے زراعت شعبے کے لیے ایک لاکھ کرر روپیہ کے اگری انفرا اسٹیکچر فنڈ کا کیا اعلان بڑی خبر الہباد ہائی کورٹ نے ازان پر پابندی لگانے کے حکم کو غیر قانونی قرار دیا لاکڈان کے دوران سیاسی دعوے اور بے بس مزدور یہ ایک تصویر آپ کے رونتے کھڑے کر دے گی پندرہ دن سے بھوک سے تڑپ رہے تھے بچے نہیں برداشت کر پایا تو مزدور نے لگا لی فرانسی آنڈرہ پردیش میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ستاون نئے مریض مضبط پائے گئے تعداد بڑھ کر دو ہزار ایک سو ستاون ہو گئی آنڈرہ پردیش کے کسانوں کے لیے جگہ نوہمدیتی حکومت میں رہ تو بھروسہ اسکین کے تحت تیرہ ہزار پانسو کروڑ کی رقم کسانوں کے خاتوں میں جمع آنڈرہ پردیش خزی لاسری کا کلم ڈی ایس پی نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی آنڈرہ پردیش نے الیکٹرک سٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لائٹ ڈاؤن سے پریشان حال عوام کو کرنٹ بلز کی شکل میں شاک دینا جاری ہے نائب وزیر اعلی آنڈرہ پردیش یزبی امجد بادشاہ کی طرف سے آج غریب افراد میں پرکاریوں کے سربراہی اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کرونا کا طوفان تھمنے والا نہیں ہمیں اس کے ساتھ جینا ہوگا جرمن چانسلر جرمن چانسلر انجیلا مراکل نے کہا ہے کہ ہم کرونا وائرس کو روک نہیں سکتے ہمیں اس کے پھیلاؤں کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انجیلا مراکل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمیں کرونا کے ساتھ جینا ہوگا کچھ عرصے تک ہمیں اس وبا کا مزید سامنا رہے گا دنیا بھر میں کرونا سے ہوئی امواد کی تعداد تین لاکھ ایک ہزار سے تجاوز دنیا بھر میں کرونا وائرس سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چھ ہزار چھس سو افراد کی موت ہو چکی ہے جبکہ اس دوران تقریباً اٹھتر ہزار متاثرین سامنے آئے ہیں یہ اطلاع عالمی ادارے سہر WHO نے آج دی ہے نئے آداد و شمار کے مطابق عالمی سطح پر کرونا کے اٹھتر ہزار نئے معاملات سامنے آئے ہیں جس سے متاثرین کی مجموعہ تعداد بڑھ کر چونتالیس لاکھ ہو چکی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھ ہزار چھس سو سنتالیس امواد ہوئی ہیں جس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر تین لاکھ ایک ہزار ہو گئی ہے جبکہ سولہ لاکھ افراد اس وبا سے صحت یاب ہو کر ڈسچارج بھی ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی وبا کے خلاف جن سعودی عرب برادر ملیشیا کی مدد کو پہنچ گیا سعودی حکومت نے برادر ملک ملیشیا کی مدد کے لیے پچھتر لاکھ سے زائد میڈیکل یونش کا تحفہ پیش کر دیا تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کے سبب روز بھروز بڑھتی ہوئی متاثرین کی تعداد کے بعد سعودی عرب اپنے برادر اسلامی ملک کی مدد کے لیے میدان میں آ گیا ہے سعودی افواج نے فوری علاج طلب مریضوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے اور ایک شہر سے دوسرے شہر علاج کی خاطر منتقل کرنے کے لیے فضائی ایمبولنس کی سہولت شروع کی ہے مسجد الحرام اور مسجد نموی شریف کی جنرل پریڈیزنسی کے پروجیکٹ اینڈ انجینئرن شعبے کی جانب سے حرم مکی شریف کی تیسری توسی کے باقی کاموں کو مکمل کرنے کا لائسنس جاری کر دیا گیا موسیقی ایغور مسلمانوں کے استحصال کو لے کر چینہ پھر نشانے پر امریکی سینیٹ نے چینہ کو جواب دہی کے لیے بل منظور کیا امریکی سینیٹ نے آج ایک قرارداد منظور کر کے چینہ کی کمیونسٹ حکومت سے وہاں ایغوروں اور دیگر مسلم اقلیتی برادریوں کی خلاف ہو رہی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تعلق سے جواب طلب کیا ہے سینیٹ نے متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی ہے اور یہ اب ایوان نمائندگان میں غور کرنے کے لیے جائے گی یہ قرارداد چینہ کی سنگیام شہر میں ایغور مسلمانوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مضمت کرتی ہے اور ان برادریوں کے ساتھ ہو رہے ظلم و ستم اور استحصال کو ختم کرنے پر زور دیتی ہے کرونا ویرس بہوران کے درمیان یو ایس سی آئی آر ایف نے اٹھایا ہندوستان میں مذہبی آزادی کا معاملہ کہی یہ بات کرونا ویرس بہوران کے درمیان بن الاخوام مذہبی آزادی پر نظر رکھنے والی امریکی ایجنسی یو ایس سی آئی آر ایف نے ہندوستان میں شہریت ترمیمی قانون کی مخالفت کر رہے مسلمانوں کی گرفتاری کا معاملہ اٹھایا ہے کمیشن کا کہنا ہے کہ دو ہزار انیس میں ہندوستان میں مذہبی آزادی میں ڈرامائی انداز میں گراوٹ درش کی گئی ہے امریکی کمیشن کا مزید کہنا ہے کہ کرونا ویرس بہوران کے درمیان ایسی خبریں ہیں کہ ہندوستانی حکومت شہریت ترمیمی قانون کی مخالفت کرنے والے مسلمانوں کو گرفتار کر رہی ہے جس میں سفورہ جرگر بھی شامل ہیں جو کہ حاملہ ہیں اس وقت ہندوستان کو قیدیوں کو رہا کرنا چاہیے نہ کہ مخالفت کرنے کے لیے اپنے جمہوری حق کا استعمال کرنے والوں کو نشانہ بنانا چاہیے ملک میں کرونا ویرس کا قہر جاری متاثرین کی تعداد اکاسی ہزار سے تجاوز ملک میں کرونا ویرس کا قہر اروج پر ہے اور اب یہ وبا کے سب سے زائد معاملوں والے مالکی فہرست میں بارویں مقام کے ساتھ ہی عالمی وبا کے مرکز چینہ کے قریب پہنچ گیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا ویرس کے تین ہزار نو سو چھسٹھ نئے معاملے سامنے آنے سے متاثرین کی تعداد اکاسی ہزار سے زائد ہو گئی مرکزی وزارت برائے سہت اور خاندانی بہبود کی جانب سے آج صبح جاری آداد و شمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اب تک اکاسی ہزار نو سو ستر افراد ویرس سے متاثر ہوئے ہیں اور دو ہزار چھس سو انچاس افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ ستائیس ہزار نو سو بیس افراد سہتیاب بھی ہوئے ہیں اور انہیں مختلف اسپتالوں سے فارغ کر دیا گیا ہے وزیر اعلی مہاراشرہ ادھو تھاکرے اور دیگر آٹھ امیدوار قانون ساس کے لیے بلا مقابلہ منتخب مہاراشرہ کے وزیر اعلی ادھو تھاکرے اور آٹھ دیگر امیدوار آج ریاستی قانون ساس کانسل میں بلا مقابلہ منتخب ہوئے ادھو تھاکرے جنہوں نے اٹھائیس تومبر کو وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیا تھا وہ کسی بھی ایوان کے رکم نہیں تھے اور اقتدار پر باقی رہنے کے لیے انہیں ستائیس میں تک انہیں مجلس قانون ساز کارکن ہونا ضروری تھا دہلی میں فر لرز اٹھی زمین پی تمپورا میں دو آشارہ دو کی شدت کا زلزلہ قومی دار الحکومت دہلی میں آج صبح تقریباً ساڑھے گیارہ بجے ہلکی شدت کا زلزلہ آیا زلزلے کا مرکز دہلی کے شمال مغربی علاقے پی تمپورا میں بتایا جا رہا ہے حالانکہ کم شدت کے زلزلے کی وجہ سے کسی طرح کے جان و مال کے نقصان کی خبر نہیں ہے کرونا وائرس دہران پر پی اے موڈی نے بل گیٹس سے کی بات ویکسین تیار کرنے پر بھی ہوئی چرچہ کرونا وائرس کے برتے پھیلاؤں کو لے کر وزیر عظم نریندر موڈی نے میکرو سافٹ کے بانی اور گیٹس فاؤنڈیشن کے چیف بل گیٹس سے بات چیت کی ہے یہ لمبی بات چیت ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوئی پی اے موڈی نے اس دہران کرونا سے لڑنے کے لیے ان کے سجھاؤ بھی مانگے ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتایا کہ ہندوستان کیسے کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اس کے علاوہ کرونا ویکسین پر بھی بات چیت ہوئی حکومت مہاجر مزدوروں کی واپسی کے لیے کارگر نظام نافذ کرے بی ایس پی سپریمو مہاجر مزدوروں کو بلکٹی کمبوں کی بھوک بدحالی اور راستے میں ہو رہے اموات کے منظر تکلیف دا اور دل کو دہلا دینے والا قرار دیتے ہوئے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو ان مزدوروں کی واپسی کے لیے کارگر نظام کی نفاس کو یقینی بنانا چاہیے وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے زراعت شعبے کے لیے ایک لاکرور روپیہ کے اگری انفرا اسٹرکچر فنڈ کا کیا اعلان مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے معاشی پیکچ کے تیسری قسط کی تفصیلی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ فود انٹرپرائزز مایکرو سائز کے لیے دس ہزار کروڑ روپیہ کی اسکیم ہے تقریباً دو لاکھ مایکرو یونٹوں کو اس کا فائدہ ملے گا یہ اسکیم کلشتر پر مبنی ہوگی تاکہ وہ گلوبل سٹینڈرڈ کے پروڈکٹس بنا سکیں اس میں مقامی کمپنیوں کی مدد کی جائے گی جیسے بیہار کا مکھانا اور تر پردیش کا عام جمہ و کشمیر کے کیسری جیسی کھیتی میں کلشتر بنایا جائے گا بڑی خبر الہباد ہائی کورٹ نے ازان پر پابندی لگانے کے حکم کو غیر قانونی قدار دیا الہباد یو پی میں لاکڈون کے دوران مساجد میں لاؤڈ سپیکر سے ازان دینے پر مقامی انتظامیہ کی طرف سے پابندی لگانے کے معاملے میں الہباد ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے الہباد ہائی کورٹ نے ازان پر پابندی لگانے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ڈسٹرک میریسٹریٹ کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے لاکڈون کے دوران سیاسی دعوے اور بے بس مزدور یہ ایک تصویر آپ کے رونٹے کھڑے کر دے گی حکومتوں کے ذریعے مزدوروں کو لانے کے بڑے بڑے دعوے تو کیے جا رہے ہیں اس کے برخلاف آپ ہائیوے پر جائیے تو آپ کو پیدر جانے والے بے بس مزدوروں کا امنتہ کاروان نظر آئے گا مدھیا پردیش حکومت نے کل بارڈر سے بارڈر تک تین سو پچھتر بسوں کو چلانے کا اعلان کیا تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر حکومت بسیں چلا رہی ہے تو ان بسوں میں کون سفر کر رہا ہے اور یہ پیدر جانے والے کون لوگ ہیں رامو نام کا ایک شخص حیدراباد میں روٹی کی تلاش میں گھر چھوڑ کر نکلا تھا لیکن جب وہاں پر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے روٹی مشکل ہو گئی اور حکومت کی جانب سے کوئی مدد نہیں ملی تو رامو نے اپنے ہاتھوں سے گاڑی بنائی اور اس گاڑی میں حاملہ بیوی اور دو سال کے بیٹے کو بٹھا کر گاڑی کو کھینچتا ہوا پیدل ہی منزل کی جانب نکل پڑا رامو کا کہنا ہے کہ آٹھ سو کلومیٹر کے سفر میں کسی نے اس کی مدد نہیں کی راستے میں ایک جگہ کھانا دیا گیا لیکن وہ ایسا نہیں تھا جسے کھایا جا سکے رامو بالا گھاٹ تک کا سفر تیہ کر چکا ہے ابھی اسے آگے اور گریڈیا تک جانا ہے پندرہ دن سے بھوک سے تڑپ رہے تھے بچے نہیں برداشت کر پایا تو مزدور نے لگا لی فانسی پروسیوں اور رشتہ داروں نے بتایا کہ وجہ کے کنبے کو کئی دنوں سے بھر پیٹ کھانا نہیں ملا تھا اس بے بسی سے نجات پانے کے لیے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے بتک شان کو فانسی لگا لی کوویگ نینٹین سے نپٹنے کے لیے دیڑھ ماہ سے زیادہ مدت سے ملک بھر میں لاگ ڈاؤن نافذ ہے اس لاگ ڈاؤن کی سب سے زیادہ مار غریبوں اور مزدوروں پر پڑی ہے روز کمانے والے مزدوروں کے سامنے بھک مری کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ایسی ہی صورتحال کانپور کے رہنے والے ایک مزدور کے سامنے کھڑی ہو گئی کام نہیں ملنے سے کاکا دیو تھانا علاقے کے راجہ پورا کے ایک مزدور کے گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا بچے کبھی پانی پی کر تو کبھی بغیر کچھ کھائے ہی سو جاتے اس سے نجات پانے کے لیے مزدور نے خود کشی کر لی آندرہ پردیش میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ستاون نئے مریض مضبط پائے گئے تعداد بڑھ کر دو ہزار ایک سو ستاون ہو گئی ریاست آندرہ پردیش زلہ کرپا کے سینئر ریپورٹر یوسف علی خان نے بتایا آندرہ پردیش میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ستاون نئے کرونا کے معاملے مضبط پائے گئے ہیں جس سے یہ تعداد بڑھ کر دو ہزار ایک سو ستاون ہو گئی ہے آج ریاست میں کرونا کے مضبط مریضوں کی تفصیلات اس طرح ہے ازلا عنانتہ پور میں چار چٹر میں چودہ کرپا میں دو کرشنا میں نو کرنل میں آٹھ نلور میں چودہ ویجیہ نگرم میں تین ویشاہ کا پتنم میں دو اور گوداوری میں ایک نصدقہ مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ تاحال بارہ سو باون مریض مکمل سے احتیاب ہو چکے ہیں اٹھ تالیس کی موت ہوئی ہے آندرہ پردیش کے کسانوں کے لیے جگن موہنڈڈی حکومت نے ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت تیرہ ہزار پانسو کروڑ کی رقم کسانوں کے خاتوں میں جمع انتخابات کے موقع پر دیئے گئے وعدے کی تکمیل جگن موہنڈڈی ریاست آندرہ پردیش زلہ کرپا کے سینئر ریپورٹر یوسف علی خان نے بتایا ریاست یہ حکومت انتخابات کے موقع پر دیئے گئے وعدے کے تحت ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت ریاست کے کسانوں کے خاتوں میں راست طریقے سے تیرہ ہزار پانسو کروڑ روپیے ڈالے گئے اس موقع پر ویس جگن موہنڈڈی نے کہا کہ کرونا ویرس سے ریاست کی معاشی حالت ٹھیک نہ ہونے کے باوجود حکومت نے کسانوں کی بہبوت کیلئے آدھ ریاست کے تمام کسانوں کے خاتوں میں ہر سال تیرہ ہزار پانسو کروڑ دالے جائیں گے اس طرح سے پانچ برسوں میں ہر کسان خاندان کو سرسٹھ ہزار پانسو روپیے ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت ادا کیے جائیں گے یہ رقم ماہ میں میں سات ہزار پانسو روپیے دوسرے مرحلے میں اکٹوبر میں مزید چار ہزار روپیے تیسرے مرحلے کے تحت دو ہزار روپیے کسانوں کے خاتوں میں جمع کیے جائیں گے اس سے ریاست کے پچاس لاکھ کسان خاندانوں کو فائدہ ہوگا ریاست کے کسانوں میں کسی کو یہ رقم نہیں ملی تو ٹول فری نمبر 1902 پر شکایت کرنے پر فوری رقم شکایت کرنے والے کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے گا آنڈرہ پردیش کے زلہ سری کا کلم ڈی ایس پی نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی ریاست آنڈرہ پردیش زلہ کڑپا کی سینئر ریپورٹر یوسف علی خان نے بتایا سری کا کلم میں بہائیسیتے ڈی ایس پی پیشل برانچ خدمات انجام دینے والے کرشنا ورما نے آج وشاہ کا بیچ روٹ پر واقع اپنے مکان میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی خاندانی ذرائیوں نے بتایا کہ وہ اپنی خرابی سہت سے پریشان ہو کر یہ انتہائی اغدام کیا ہے گزشتہ دنوں ان کے دل کا آپریشن بھی کیا گیا تھا اطلاع ملنے پر پولیس گھر پہنچ کر لاش کو پورٹ مارٹم کے لیے روانہ کیا اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں آنرہ پردیش میں الیکٹرک سٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لاگ ڈاؤن سے پریشان حال عوام کو کرنٹ بلز کی شکل میں شاک دینا جاری ہے زلہ تطور میں ایک جھوپڑی میں کرنٹ بل اکتالیس ہزار ایک سو انچاس وصول عوام پریشان حکومت خاموش تماشائی ریاست آنرہ پردیش زلہ کڑپا کے سینئر ریپورٹر یوسف علی خان نے بتایا ریاست بھر میں کرنٹ بلز اچانک ہزاروں روپیوں میں وصول ہو رہے ہیں لاگ ڈاؤن سے پہلے ہی عوام کا جینا مشکل ہو رہا ہے اس پر موسم گرمہ ہر گھر کو پہلے سے کئی گناہ زیادہ کرنٹ بلز وصول ہو رہے ہیں جس سے عوام صدمے کا شکار ہو رہے ہیں زلہ تطور کے بٹی ریڈی پلی مندل کے موزہ دیوہ دڑڈی میں ایک جھوپڑی میں رہنے والی خاتون کو کرنٹ بل موصول ہوئی ہے جو اکتالیس ہزار ایک سو انچاس روپیوں پر مشتمل ہے یہ خاتون بیٹری بنا کر اپنا گزارہ کرتی ہے آج جب یہ کرنٹ بل اسے دیا گیا تو وہ اچانک شاک ہو گئی جیسے کرنٹ بل نہیں اسے کرنٹ کا جھٹا دیا گیا ہو اتنا زیادہ کرنٹ بل کسی بڑے بنگلے کا بھی نہیں ہوتا ایک جھوپنی میں اتنا بڑا آنا صحیح معاینوں میں ایک مزاق لگتا ہے عوام کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوراً محکم ہے الیکٹرک سٹی کی کار کردگی کا جائزہ لے اور ضروری اقدامات کرے ورنہ عوام کرنٹ بلوں کی تعلق سے سرکوں پر نکل آنے کو مجبور ہو جائے گی نائب وزیر علی آنڈرہ پردیش یزبی امجد باشا کی طرف سے آج غریب افراد میں ترکاریوں کی سربراہی ریاست آنڈرہ پردیش دلہ کڑپا کے سینئر ریپورٹر یوسف علی خان نے بتایا نائب وزیر علی آنڈرہ پردیش امجد باشا نے آج کڑپا کے اکیس میں ڈویجن میں دو ہزار غریب افراد میں ترکاریاں تقسیم کیے اس موقع پر امجد باشا نے کہا کہ لاکڈاؤن سے سب سے زیادہ پریشانی غریب افراد کو ہوئی ہے جو محنت مزدور کر کے اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرتے تھے اچانک لاکڈاؤن لگ جانے کی وجہ سے ان کی روزگار ختم ہو گئی گھر چلانا مشکل ہو گیا ایسے حالات میں شہر کے مخیر حضرات نے غریب عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کا کام کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں کسی نہ کسی کی جانب سے ضروری اشیاء کی تقسیم کی جا رہی ہے آج اکیس میں ڈیویجن میں ویس آر کانگریس پارٹی انچارج سببہ رائیڈو اور کارپوریٹر امیدوار سجاتہ کی جانب سے دو ہزار غریب افراد میں ترکاریوں کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے امجد باشا نے کہا کہ وزیر اعلی آنڈرہ پردیش ویس جگن موہن رڈی نے ریاست کے غریب عوام کی تکالیف کو دیکھتے ہوئے مفت چاول سربراہ کیا جا رہا ہے مفت راشن کا آج سے چوتھا مرحلہ شروع کیا جائے گا عوام متعلقہ راشن اسٹورز کو جا کر چاول اور دال مفتو حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست سے کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں سارے ملک میں ہماری ریاست میں ہی کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ٹیشٹ کیے جا رہے ہیں ریاست میں کرونا کے مریض زیادہ تعداد میں صحتیاب ہو رہے ہیں یہاں پر امواب کی تعداد کافی کم ہے اس موقع پر سابقا میر سریش بابو ویس آر قائدین این رامان جلہ رڈی آسیمہ بابو اور دوسرے موجود تھے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں کل پھر ملیں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ اب اجازت دیجئے علیکم نیوز ٹیم کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب آخر موسیقی